اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سٹوریز وید اتناد دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ایسی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے زندگی میں کبھی بھی کسی کا موتاج نہ کر جتے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جتے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت ہے اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشش فرمائے میرا نام ہے ادنان اور میں آپ لوگ کی بھیجی گئی ہورر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ مجھ سے شیئر کرنا جاتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک ایمیل ایڈریس ہے اور ایک ورڈس اپ نمبر آپ جیسے چاہیں مجھے اپنی سٹوری لکھ کر یا وائس میسج کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں اس میں سے بھی میں بیس سٹوری سیلیک کر کے اس پر نریٹ کر دوں چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف جیسا کہ ٹائٹل اور تھم نیل سے اپنے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ سٹوری کس بارے میں یہ سٹوری جنہوں نے ہم سے شیئر کی انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا لیکن سٹوری بہت انٹرسٹنگ تھی تو چلتے ہیں انہی کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے یہ کہانی میری فیری میڈوز کے ٹرپ کی ہے میری زندگی میں بہت ہی خوفناک واقعات گزر چکے تو یہ انہی میں سے ایک ہے فیری میڈوز واقعی ایک پرستان ہے انتہائی خوبصورت لیکن یہی پرستان رات کو کبرستان سے بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے اس ٹرپ میں وہ پہلی بار اپنے گھر والوں سے دور کہیں گئی تھی لیکن میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جو اس وقت تقریباً سولہ سترہ سال کا تھا اس ٹرپ پر کل پچاس لوگ تھے جو میڈیکل سٹوڈنٹ تھے اور میں اور میرا بھائی بس اکیلے تھے اور ہماری دو کوسٹرز تھیں یہ ٹرپ پانچ دن کا تھا گھر اور والدین سے اتنا دور پہلی بار اتنے دنوں کے لئے جانا میرے لئے ایک نیا تجربہ تھا پہلی رات ہمارا قیام چلاس میں تھا جو لوگ چلاس گئے ہوئے ہیں وہ اس کہانی کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ہمارا پہلی رات کا قیام ایک گیسٹ ہاؤس میں تھا چلاس میں اس گیسٹ ہاؤس کے تقریباً دس پندرہ کلومیٹر کے اردھ کردھ کوئی اور گیسٹ ہاؤس وغیرہ کچھ نہیں تھا بس پہاڑوں کے درمیان وہی ایک جگہ تھی جہاں ہمارا قیام تھا میرا کمرہ اس گیسٹ ہاؤس میں بالکل الگ کر کے تھا جس کی کھڑکی ایک نہر کی طرف کھلتی تھی ہم لوگ اتنے تھک چکے تھے پہلے دن کے سفر سے کہ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے میں اور میرا بھائی بھی ہم چینج کر کے اسی کمرے میں بس بستر پر آرام کر رہے تھے اور اپنا فون استعمال کر رہے تھے اس میں ایک ماسٹر بیٹ تھا اور ایک سنگل بیٹ تھا چھوٹے نے سنگل بیٹ پر سونا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اسے کہا وہ میرے بستر پر ہی آ کر فون استعمال کر لی کچھ دیر گزری کہ میرے دروازے پر کسی نے دستک دی چھوٹے نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا وہ دو تین منٹ دروازے پر کھڑا رہا یہ سوچ کر کے کہیں ٹپ کے باقی لوگوں میں سے کسی کی شرارت نہ ہو کوئی مزاق وغیرہ نہ کہہ رہا لیکن کوئی نہیں تھا دروازہ بند کر کے وہ واپس بستر پر آ گیا ایک اور دفعہ کسی نے دروازہ بجھایا اور پھر سے میں نے اور چھوٹے نے یہ آواز سنی اس بار میں نے دروازہ کھولا اور سچ میں کوئی نہیں تھا میں بھی پانچ چھے منٹ دروازے پر کھڑی رہی کہ شاید یہ کسی کی شرارت ہو لیکن ایسا نہیں تھا خیال میں نے دروازہ بند کر کے چھوٹے سے کہا کہ کچھ نہیں ہے اب میں اور وہ دوبارہ فون استعمال کر رہے تھے وہاں سگنلز نہیں آتے تھے تو ہم نے ایس کوم کی سیم لے کر انٹرنیٹ کرایا ہوا تھا اس کے بعد بھی سگنل کچھ کم ہی تھے جیسے انٹرنیٹ ایکسس ہوا تو میں نے ممہ کو ہماری خیریت کی تلا دی دی میں اور بھائی ہم الٹا بستر پر لیٹ کر فون استعمال کر رہے تھے میں کچھ اس طرح لیٹی تھی یہ میری ٹانگیں بستر سے باہر تھوڑی لٹک رہی تھی مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ کسی نے میرے پاؤں کے ٹکھنے والی سائڈ سے میری ٹانگ پکڑی ہاتھ سے اور مجھے صحیح سے ہاتھ کی گرمی بھی محسوس ہوئی جیسے کسی کے گرم سے ہاتھ ہیں میں نے خاموشی سے نظریں پاؤں کی طرف کی کہ کہیں چھوٹا تو ٹانگیں نہیں مار رہا مجھے سرارت میں لیکن وہ بستر کے بالکل دوسری طرف لیٹا ہوا تھا تو اس کی ٹانگیں بھی مجھ تک نہیں پہنسکتی تھی مجھے اب شک ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے میرا بھائی ڈر نہ چاہے یہ سوچ کر میں نے اسے کہا چلو سوتے ہیں وہ اپنے بستر پر جانے لگا لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ہی بستر پر سو جائے میں نے لائٹ آف نہیں کی اور ہم سو گئے کچھ دیر مجھے محسوس ہوا میرا بھائی نیند میں کچھ آوازیں نکال رہا ہے میں اٹھ کر بیٹھی انودگی میں تھی لیکن میرا بھائی کچھ عجیب طریقے سے ہم ہم کر کے آوازیں نکال رہا تھا نیند میں میں نے اسے زور سے ہلایا اور وہ اٹھا میں نے اسے پوچھا کیا ہوا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دے کر سمجھ آ گئی کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ نیند میں وہ آوازیں نکال رہا تھا کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہم دوبارہ سو گئے تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے اس طرح جھٹکہ دے کر اٹھایا میں ایک دم اٹھے اور پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ آپی آپ کو کیا ہوا ہے آوازیں کیوں نکال رہی ہو میں نے پوچھا کیسی آوازیں کہتا ہے آپ نیند میں ہم ہم کی آوازیں نکال رہی ہو میں نے کہا کہ چلو چھوڑو میں خواب دیکھ رہی ہوں گی ہم دوبارہ سو گئے اور اس بار مجھے پھر کچھ محسوس ہوا تو اب کی بار دیکھتی ہوں تو میرے بھائی کی باڈی ایک مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی وہ صحیح سے ہل رہا تھا میں نے اس کے دونوں کانتوں سے اس کو پکڑ کر زور سے جھٹکہ دے کر اٹھایا وہ گھبرا کر اٹھا میں نے پوچھا آپ کو ہو کیا گیا ہے بتاؤ مجھے وہ خاموش رہا پانچ چھ سیکنڈ تک کوئی سوچتا رہا اور پھر اس نے مجھے کہا آپی میں پلیز آپ کا ہاتھ پکڑ کر سو جاؤں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے فون سے آئیت الکرسی نکال کر پڑی اور اپنے اور اس پر پھوک دی اور ہم سکون سے پھر سو گئے لیکن اس کھڑکی پر کوئی دستک دیتا رہا جو نہر والی سائٹ کھلتی تھی میں نظر انداز کرتی ہی اور بس سو گئی صبح جب ہم لوگ ناشتہ کر کے بیک پیک کر رہے تھے تو سب نے ساڑھے ساتھ تک کوسٹر کے پاس اکٹھا ہونا تھا ہمارے دو بیکس تھے تو میں نے چھوٹے سے کہا کہ یہ بیک کوسٹر تک لے جاؤ دوسرا بیک بس بیک ہی ہونے والا ہے میں لے کر آتی ہوں وہ ایک بیک لے کر نکل گیا میں جب دوسرے بیک کی زب بند کر رہی تھی تو مجھے کچھ محسوس ہوا میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کی جالی پر کوئی کالا لمبا سایا مجھے ہاتھ ہلا کر جیسے بائے بائے کر رہا ہوں وہ صرف کالا دھوان محسوس ہو رہا تھا میں نے دل مضبوط کیا اور توجہ نہ دی اور بیک لے کر کمرے سے نکل گئی جب کوسٹر کے پاس آئی تو سب ٹرپ کے لوگ جھمگٹہ بنا کر کچھ باتیں کر رہے تھے جیسے ہی میں آئی تو سب مڑ کر مجھے دیکھنے لگے جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی رات کو کچھ معاملات ہوئے ہیں میں جواب نہیں دینا چاہتی تھی کہ چھوٹے کے دل میں ڈر نہ بیٹھ جائے لیکن پھر بھی میں نے کہا ہاں معاملات تو ہوتے رہے لیکن میں ڈر ہی نہیں انہوں نے بتایا کہ رات کو سب کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ہوا ہے پوچھنے پر پتا چلا کہ کسی کو رات کو نیند میں تھپڑ پڑا اس کے واش روم کے دروازے زور سے بچتے رہے ایک لڑکی جو رات کو دو بجے تک باہر تھی اسے کسی نے بری طرح سے ڈرائے آوازوں سے ہم سب پریشان ہو گئے ٹری پروگنائزر نے ہمیں سب کو ریلیکس کیا اور ہماری تسلی کے لیے اس نے وہاں کے ورگرز کو بلایا اور پوچھا یہاں کا کیا سینہ ہمیں رات کو ایسی چیزوں نے تنگ کیا اس نے کہا کہ آپ کو اس لڑکے نے پیغام نہیں دیا میں نے آپ کے ایک بندے کو کہا تھا کہ سب کو بتا دو کہ رات کو کھانا کھا کر سب کمرے میں جا کر جلدی سو جائیں اور کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹ آئے آپ نے نہیں کھولنا ہم نے پوچھا کہ آپ نے کس کو کہا تھا ہم سب یہی ہیں ہم میں سے کون تھا اس نے سب پر نظر دڑائی اس نے کہا آپ میں سے تو کوئی نہیں ہے وہ تقریبا کوئی ساڑھے پانچ فٹ کی ہائٹ کا تھا ان میڈیکل سٹوڈنٹ نے بولا کہ ہم سب میں سے کسی کی ہائٹ اتنی نہیں ہے وہ ورکر بھی سمجھ گیا کہ جس کو اس نے پیغام دینے کو کہا وہ ہم میں سے نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جو ہم جیسا ہی بلیا بنا کر سامنے آئی تھی پر قریبی بولا کہ ہاں وہ جو لڑکا تھا وہ آپ میں سے تو نہیں ہے ہم سب خاموشی سے اب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے اس نے کہا دراصل یہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور جو بھی یہاں آئے انہیں وہ تنگ کرتی ہیں خیر ہم آگے بڑھ گئے لیکن راستے میں رات والا قصہ ہارٹ ٹاپک رہا اس بہانے سب سے بات چیت اور تھوڑی ہنسی مزاگ بھی شروع ہو گیا دل کو تھوڑی تسلی ملی کہ چلو کمپنی مل گئی ہے اب ٹرپ کے دوسرے صبح ہم نے رائے کورٹ جانا تھا وہاں سے جیب کا سفر کر کے فیری میڈوز کی ٹریکنگ تھی وہاں تک کا سفر بہت لمبا تھا خطرناک تھا پتریلی اور پتلی روڈ اوف لیکن تھرلنگ تھا مجھے مزا آیا رائے کورٹ کا راستہ تیہ کرنے کے بعد اب آتا ہے فیری میڈوز کی ٹریکنگ چھوٹے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تو انٹو ورڈ ہے پر بہت سویٹ ہے میں چاہتی تھی کہ اس ٹرپ میں وہ تھوڑے دوس بنا لیں بے شک سب عمر میں اس سے بڑے تھے اس لئے ٹریکنگ پر میں نے اسے لڑکوں کے ساتھ چانے دیا میں لڑکوں کے ساتھ ٹریکنگ کر رہی تھی ویسے تو مجھے سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹریکنگ نہیں ہوتی ہے مجھ سے لیکن کمپنی اتنی اچھی تھی کہ چار پانچ گھنٹے کی ٹریکنگ کا پتہ ہی نہیں لگا اوپر پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی کچھ لوگ جو پیچھے تھے وہ کسی نہ کسی درخت کا سہارا لے کر بارش کے رکنے کا انتظار کرتے رہے میرے گروپ میں سب کے پاس رینکورٹس اور سٹکس تھی اس لئے ہم راستہ تیہ کرتے رہے خیر ہم فیری میڈوز پہنچ گئے جہاں ہم نے سٹیک کرنا تھا میں نے اپنے لئے ایک الگ کورٹیج بک کرایا ہوا تھا سو میں نے سمان رکھا اور ورکرس سب کو چائے سرف کر رہے تھے جو جو آتا جا رہا تھا میں چھوٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب پہنچے گا مغرب ہو گئی تھی اندھیرہ ہونے لگا بارش بھی تھمسی کئی تھی لیکن تقریباً سب پہنچ گئے تھے لیکن دو لڑکے ابھی تک نہیں پہنچے تھے جن میں ایک میرا بھائی تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا میں چھوٹے سے ماں کی طرح پیار کرتی ہیں اور مجھے بہت شدید رونا آ رہا تھا دل مضبوط کر کے میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور اس کی اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا ان دونوں کے لئے دعا کر رہی تھی تھوڑی سی تسلیس بات کی تھی کہ ٹرپ پر سب بڑے ہیں تو جو بھی لڑکا اس کے ساتھ ہے وہ اس کا خیال رکھے گا وقت کے ساتھ ساتھ میں بہت پریشان ہو گئی سب پریشان ہو گئے اور چھوٹے کو اکیلہ چھوڑ دینے کے فیصلے پر بہت رگرٹ فیل کر رہی تھی ہم سب کو فیری میڈوز پہنچے ہوئے دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے اور اب تک ان کا کوئی اتا پتا نہیں تھا نہ ہی سگنل تھے کہ ان کو کانٹیک کر سکیں جیسے تیسے کر کے میرا بھائی اور وہ لڑکا وہاں پہنچ گئے میں نے کچھ نہ دیکھا اور اس کے پاس بھاگی اور اس کو گھلے لگا کر پیار کیا فوراں سے اسے چائے پلائی اور کوٹیج ملے گئی میں نے اسے پوچھا کیا ہوا تھا کیوں اتنا لیٹ ہو گئے جبکہ سب ساتھ تھے اس نے بتایا کہ بارش میں انہیں ایک سفید چیز نے درا دیا تھا وہ ایک بوڑی خاتون تھی جو اسی سال کی تو کم سے کم لگ رہی تھی سب سردی سے نڈھال ہو رہے تھے لیکن وہ بھوڑی اور سفید لباز میں بغیر کسی سویٹر کے بارش میں کھڑی تھی وہ عورت انہیں جگہ جگہ نظر آ رہی تھی اور ایک پوائنٹ پر جہاں ٹریکنگ کا راستہ بہت پتلا ہو جاتا ہے وہاں سے صرف ایک وقت میں ایک بندہ گزر سکتا ہے وہاں سے دھکا دینے کی بھی کوشش کی میرے بھائی کو لیکن اس لڑکے نے بچا لیا میرے بھائی کو میں یہ سب سن کر بہت سہم گئے کہ مدنہ تھی کہ میں آپ باقیوں کے ساتھ جا کر ٹائم سپینڈ کروں اور چھوٹے کو ان کے پاس بھیجو لیکن اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا ارگنائزر نے بلایا ہمیں ان سب کو پتا تھا ہم دونوں الگ آئے ہیں ٹرپ پر اور اس لئے لیفٹ آؤٹ بھی فیل کر رہے ہیں اور اوپر سے ڈر بھی گئے ہیں اس لئے انہوں نے کھانے کے وقت ہمارے ساتھ بہت شگر لگایا میں بھی اور میرا چھوٹا بھائی بھی اب اچھا فیل کر رہے تھے میں چھوٹے کو دیکھ رہی تھی اسے اس طرح دوستوں کے درمیان ہستا ہوا دیکھ کر جیسے میرے دل کو خوشی سے مل گئی کھانے کے بعد ہمارا پلان بون فائر کا تھا لیکن بارش کی وجہ سے اس طرح لکڑیاں کیلی ہو چکی تھی تو سب اپنے اپنے روم میں جانے لگے پتہ لگا کہ تین چار لڑکیوں کے لیے کوٹیج ہی نہیں بچا سب بک ہو گئے ہیں میرے روم میں جگہ تھی تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ چھوٹے کو میں لڑکوں کے پاس بھیج دوں اور ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ جگہ دے دوں میں نے لڑکوں سے بات کی اور بس کہا کہ بھائی کا بہت سارا خیال رکھنا ان کو میرا بھائی بہت پسند آ چکا تھا سب اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے میں کمفرٹیبل تھی اب میں نے ان لڑکیوں کو اپنے کوٹیج میں جگہ دے دی سب اپنا اپنا سلیپنگ بیگ ہی لگا رہی تھی کہ اورگنائزر آیا اور اس نے بولا کہ بون فائر کا انتظام ہو گیا سو آ جاؤ ہم نے بون فائر کا ٹائم انچوائے گیا کہ لگڑیوں میں سے آگ ختم ہو گئی ہم پھر سے اپنے روم میں آ گئے تھے لیکن پھر سے کچھ لڑکیوں نے لکڑیاں کٹھی کر کے بون فائر لگا دیا اب کی بار میں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے سردی لگ چکی تھی اب مزید جاتی تو میں بیمار ہو جاتا کوٹیجز لکڑیوں کے بنے ہوتے ہیں تو ان میں بھی سیلن آئی ہوئی تھی جس وجہ سے میرا بیڈ بھی نم ہوا ہوا تھا میں نے لڑکیوں میں سے ایک سے کہا کہ یار مجھے بہت سردی لگ رہی میں بس اب سونا چاہتی ہوں تم یہ کیز لو اور باہر سے لاک کر دو اور جب سب فری ہو جاؤ تو آ کر کیز ٹیبل پر رکھ دینا اور سو جانا پلڑکیاں نکل گئیں میں نے ائرپورٹس لگائے ہوئے تھے اور سانگ سن رہی تھی اور غنودگی میں ہی تھی کہ مجھے ایک دھم دھماکے کی آواز آئی اتنا بتا دوں کہ اس دفعہ بھی میرا روم یعنی میرا کارٹیج سب سے الگ تھا باقی کارٹیجز سے تھوڑا نیچے کر کے تھا اور دوسری پہاڑی کی طرف فیزنگ تھا جبکہ باقی سب کارٹیجز کی دوسری طرف فیزنگ تھی اور بیچ میں گارڈن سا تھا فیری میٹوز کا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کارٹیجز لکڑیوں کے بنے ہوتے ہیں تو ان پر اگر کوئی چلے تو قدموں کی آواز بھی آتی ہے اور فیل بھی ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہے سو میں غنودگی میں تھی لیکن مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کوئی میرے کارٹیجز کے بیلکنی پر چل رہا ہے لیکن اس کے قدم مجھے بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بھاری انسان ہو میں بس اس کے قدموں کو فیل کر رہی تھی وہ پہلے لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفت دو دفعہ واک کر رہا تھا پھر میرے روم کے دروازے کے آگے آ کر رک گیا اب یہ سین خوفناک اور مزائیہ دونوں کیونکہ ایک طرف میرے کانوں میں دھیمی آواز میں پپو کانٹینس سالہ چل رہا تھا اور میرے سر پر کوئی غیر انسانی مخلوق تھی گانا بند کرنے کی حمد نہیں تھی اور میں سانس روک کر لیٹی ہوئی تھی سو میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا اور نہ جانے کب میری ہانک لگ گئے صبح اٹھی تو لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے روم کو لوک لگایا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تو تمہارے سے پہلے کیس کے بغیر کوئی روم میں آیا تھا وہ کون تھا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے کیار خود ہی سمجھ جاؤ کیا سین ہوگا ہم تو سب اکٹھے ہی روم میں آئے تھے وہ بھی فجر کے وقت کے بعد جبکہ میرے ساتھ جو ہوا ڈھائی تین بجے کا وقت تھا رات کا یہ سنکر میرا دل تحل گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی بھی اجنبی جگہ پر رات کو کلی نہیں رہوں گی اس سفر نے مجھے نہ صرف قدرت کی خوبصورتی کا تجربہ کرایا بلکہ مجھے غیر ماری دنیا کی حقیقت کا بھی احساس دلایا تیسر دن ہمارا سفر بیال کیمپ کی طرف تھا اس کی ٹریکنگ اتنی مشکل نہیں تھی سیدھی سی ہی تھی وہاں ایک جگہ جا کر ہم ایک دھابے جیسی جگہ پر رک گئے کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی اور صدی سے برا حال تھا آتھ ایک گروپ کا پلان تھا کہ وہ نانگا پربت تک جائیں گے لہٰذا وہ صبح ہی نکل گئے تھے جبکہ ہم یعنی زیادہ تر لڑکیاں اورگنائزر کے ساتھ بیال کیمپ تک گئے میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا میری دوستی روم میٹس کے ساتھ ہو گئی تھی لہٰذا ہم ایک گروپ میں ہی زیادہ تر سفر کر رہے تھے ہر جگہ ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا جو عمر میں اٹھائیس کا ہوگا جب بارش ہلکی ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں گھوڑ سواری کر رہی تھی کہ مجھے اس کے دھابے کے پیچھے سے ایک کتہ نکلتا ہوا نظر آیا وہ ایک گائیڈ ڈاغ لگ رہا تھا سائز میں بھی بڑا تھا وہ مجھے دیکھ کر رکھ کر پہٹ گیا اتنے میں وہ جو بڑے بھائی تھے وہ آئے اور اس کو بسکٹ کھلا رہے تھے میں بھی کھوڑے سے اتری اور مجھے بھی اس پر پیار آیا میں نے بھی اس کو بسکٹ کھلائے اب جب شام ہونے لگی تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ کیا ہم واپسی کی طرف نکل سکتے ہیں راستہ فسلن والا ہوتا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں گرتی پڑتی رہوں واپسی پر تو فیصلہ ہو گیا اور میں میرا بھائی اور وہ لڑکا ہم واپسی کے لئے نکل گئے وہ گائیڈ ڈاغ ہمیں واپسی کا راستہ دکھا رہا تھا بہت مددگار تھا جہاں جہاں ہم رکھتے وہاں وہ رکھ کر ہمارا انتظار کرتا رہا اور اس طرح ہم وقت پر پہنچ گئے اپنے کیمپ پر لیکن وہ کتہ پہنچتے ہی ہمارے نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا شاید وہ جو بھی جن تھا وہ نیک تھا اور شاید ہمارے بسکٹ کھلانے کی بدلے اس نے ہمیں راستہ دکھایا تصدیق کے لئے جب سب لوگ آ گئے دون بھائی نے اس گتے کے بارے میں باقیوں سے پوچھا اور سب نے کہا کہ انہوں نے وہاں کوئی گتہ نہیں دیکھا تھا خیر اب یہ سب چیزیں نارمل ہو گئیں تو ہم نے بھی نظرانداز کر دیا اور میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اس کی مدد کرنے پر رات ہو گئی تھی ہم آگ کے پاس بیٹھ کر جیمیگ کر رہے تھے انجوائے کر رہے تھے لیکن ہم سب لوگوں میں تین لڑکے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے سب کے سب تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ تک پہنچ چکے تھے لیکن اب رات کی گیارہ بچ چکے تھے اب ان کا انتظار کرتے کرتے وہ ساڑھے بارہ بچے پہنچے ان کی حالت بہت فکر مند کر دینے والی ہوئی بھی تھی تینوں ہاں پر رہے تھے ڈر سے ان کو پہلے ریلیکس کیا اور پھر پوچھا کہ کہاں رہ گیا تھے انہوں نے بتایا کہ وہ نانگا پربت جانے والے گروپ میں سے تھے وہاں سے واپسی پر اسی دھابے کے قریب تک تو سب اکٹھے پہنچے تھے لیکن وہ چائے پینے کے لئے تینوں رک گئے اور آخر میں نکلے صبح سے تصویریں اور ویڈیوز کے چکر میں تینوں کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی تو ان کے پاس صرف ایک ہی چھوٹی فلیش لائٹ تھی وہ راستہ ہی میں تھے بیال کیمپ سے واپسی پر کے انہیں جنگل میں چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں وہ آوازیں ان کا نام لے کر انہیں بکار رہی تھی اور وہ آوازیں نہ ہی مرد کی تھی اور نہ ہی عورت کی بلکہ جانور نمہ تھی ان کی فلیش لائٹ بھی آف ہو گئی تھی اس لئے گرتے پڑتے ڈرتے ہوئے وہ بس ٹریک فالو کرتے کرتے واپس پہنچے وہ تکہ غلط بھی ہو سکتا تھا اور نہ جانے وہ راستہ کہاں سے کہاں لے جاتا خیر پھر سے سب تھوڑی دیر بات نارمل ہو گئے لیکن ان لڑکوں کو تیز بخار تھا ادنان پہاڑی علاقوں میں سوپ یا نوڈلز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے سوپ تو دستیاب نہیں تھا لیکن میں نے ٹرپ کے راستے میں ہی دھیر سارے نوڈلز لے لئے تھے سوچا کہ ورکر کو دیتی ہوں وہ نوڈلز بنا دے گا تاکہ میں اور میرا بھائی گرم رہ سکیں اور میں دھیر سارے نوڈلز سب میں شیئر بھی کر سکوں اب میں اکیلے جانے گھر اس نہیں لے سکتی تھی تو میں نے ایک لڑکی اور ارگنائزر کو بولا کہ میرے ساتھ میرے روم تک آئیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا کارٹیج سب سے الگ بیک فیس کر کے تھوڑا نیچے تھا تو ہم وہاں جا رہے تھے کہ ارگنائزر کو کسی نے پیچھے سے تھپکی دی اسے لگا کوئی لڑکا ہوگا لیکن جیسے ہی پیچھے مڑا تو کوئی نہیں تھا اسے سمجھ آ گیا سی کہ اگر ایسا کبھی بھی ہو تو پیچھے نہیں مڑنا چاہی اس نے مجھے اور اس لڑکی کو بولا کہ پیچھے نہیں مڑنا سیدھا چلتے جا اتنے میں وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کو پھر سے کسی نے تھپکی دی اور وہ انٹینشنلی ایک دم پیچھے مڑا تو اس کی چیخ نکل گئی اور میں اور وہ لڑکی پیچھے مڑے ڈر کر تو جو ارگنائزر نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا تھا وہی عورت تھی جو میرے بھائی نے ڈسکرائب کی تھی لیکن اس دفعہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا آنکھیں بہت زیادہ بڑی تھیں اور بلی جیسی آنکھیں تھی اس کی پیلی سی اور وہ بہت خوفناک طریقے سے موں کھول کر مسکر آ رہی تھی جب ارگنائزر نے چیخ ماری تو ہمارے سامنے ہی اس نے آرگنائزر کو بہت زور کا تھپڑ مارا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا اتنی حمد نہ تھی کہ میرے کارٹیش کی طرف بھاگتے اس لئے اسے ہی کراس کر کے ہم واپس سب کے پاس جانے لگے کہ سامنے سے دیکھا تو سب ہماری طرف ہی دوڑ کر آ رہے تھے میری اور اس لڑکی کی سانس بھول چکی تھی لیکن جب تک سب آئے تب تک وہ چڑھایا یا جو بھی تھی وہ غائب ہو چکی تھی آرگنائزر کو جب بھوش آیا تو اس کا جبڑا سوجا ہوا تھا تھپڑ کی وجہ سے لڑکوں میں سے ایک حافظ قرآن تھا سو اس نے دم کیا ہم تینوں پر تو جسم تھوڑا ہلکا محسوس ہونے لگا ایک رات پہلے بھی ہم نے گزاری تھی وہاں لیکن اس رات ایک سینئر ورکر نے آ کر ہمیں بولا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہاں کے معاملات کا یہاں ہوتی ہیں کچھ مخلوق اور انہوں نے شکایت کی یہ کہ ہم سارے رات کو جائمنگ کرتے ہیں جنہوں کو معلوم نہیں ہے جائمنگ کا ہم لوگ لائیو گٹار وغیرہ پلے کر رہے تھے اور ساتھ میں سنگنگ کر رہے تھے تو ان کا سکون خراب ہوتا ہے لہٰذا آج آپ سب مل کر جتنے زیادہ لوگ ایک کارٹیج میں فٹ ہو سکتے ہیں ہو جائیں کہ کہیں وہ آپ میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں اور باہر سے جیسی مرزی آوازیں آئیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈر کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں سو ہم سب لڑکیاں تو آرگنائزر کے ہی کارٹیج میں فٹ ہو گئیں اس کا کارٹیج بڑا تھا اور سیکیورٹی کے لیے دو تین بڑے لڑکے بھی اس روم میں تھے باقی سب دوسرے بڑے والے کارٹیج میں آ گئے تھے سب گدے اور تکیہ لے کر نیچے ہی لیٹ گئے اور اس طرح دو کارٹیج میں فنس فنس کر ہم پچاس لوگ فٹ ہو گئے ادان وہ رات تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جب ہم سب گروم میں کٹے ہو کر لیٹ گئے تو پہلے تو سب نارمل تھا لیکن پھر اس کارٹیج کی کھڑکی جو کھائی کی طرف کھلتی تھی وہ زور زور سے بجنا شروع ہو گئی جس کو جو آتا تھا وہ پڑتے جا رہا تھا میرا بھائی میرے ساتھ تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں خود تو ڈر ہی رہی تھی لیکن اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بس وہ نہ ڈرے کچھ دیر بعد ہم سب کو ٹھیک سے محسوس ہوا کوئی ہمارے درمیان چل رہا ہے سب اپنی اپنی جگہ لیٹے ہوئے تھے وہ چیز نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن قدموں کی آواز پورے کارٹیج میں آ رہی تھی سب کی حالت پتی ہوئی تھی سب اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک لڑکے نے سمجھداری سے کام لیا اور اونچی آواز میں سورہ بکرہ لگا دی اور ایک منٹ میں وہ غائب ہو گئے لیکن پھر بھی ڈر سے کسی کو نین نہ آئے اب تو میری بس ہو گئی تھی میں بس کسی طرح گھر جانا چاہتی تھی لیکن کیا کرتی ایک رات مزید باقی تھی دو دن ہو گئے تھے گھر والوں کو خیریت کی اطلاع نہیں دی تھی سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے لیکن انہیں بتاتی بھی کیا یہ سب معاملات کا ان کو پتہ لگتا تو ہماری واپسی تک وہ پریشان ہی رہتے جیسے دسے کر کے ہم نے وہ رات کاٹی اب اگلی صبح ہمیں ناران کا آغان جانا تھا تو ہم نے وہی ٹریکنگ اب نیچے کی طرف کرنی تھی اب والا سٹے ہمارا لگزری ہوتل میں ہونا تھا تو ہم ریلیکس تھے کہ آج رات کوئی سین نہیں ہونے والا کسی کے ساتھ ہم واپسی کی طرف ٹریکنگ کر رہے تھے اب کی بار میں نے بھائی کو ساتھ رکھا اپنے ہم لڑکیوں کا گروپ تھا اور کچھ لڑکے ہمارے ساتھ تھے حدنانا آپ کو بتایا ہے کہ واپسی پر ٹریکنگ کرتے ہوئے جلدی سفر ہو جاتا ہے کیونکہ اترائی ہوتی ہے تو قدم ویسے ہی جلدی جلدی ہوتے ہیں تو سب تیز تیز نیچے جا رہے تھے میرا سانس پھول جاتا ہے تو مجھے ہر پانچ منٹ بعد رکنا پڑتا کیونکہ اوپر جاتے ہوئے مجھے اس حد تک مشکل پیش نہیں آئی تھی میری وجہ سے سب بار بار رک رہے تھے مجھے تھوڑا ایمبیرسنگ فیل ہو رہا تھا سو بار بار رکنے کے بعد میں نے سوچا ویسے بھی تھوڑا سا ہی بریک لیتی تو اس بار میں نہیں کسی کو رکوں گی اور جیسے ہی سانس بہال ہوگا تو فوراں سے ان کے سو اسی طرح کیا میں نے اگلی بات جب میرا سانس پھولا تو میں چھپکے سے سلو ہو گئی اور جب سب نکل گئے میں دو منٹ پتھر پر پیٹ گئی میں نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور فوراں سے اٹھے جلدی بھاگنے کے لیے کہ پتھر سے میرا پاؤں پھسلا اور میں کمر کے پل کے میری کمر پر نوکیلا پتھر لگا تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھ سے اٹھا نہ گیا میں پورا زور لگا کر سب کا واز دے رہی تھی لیکن سب دیز دیز ٹریکنگ کر رہے تھے سو وہ کافی آگے نکل گئے تھے مجھے رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی کہ یہ کیا مزاق ہے بندہ ویسے ہی نوٹس کر لیتا ہے کہ کوئی مسنگ تو نہیں خیرم تو اترائی کی طرف تھے لیکن کچھ مقامی لوگ وقتاً وقتاً ہمیں اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے خچر کے ساتھ اتنے میں مجھے ایک چروہہ دکھائی دیا اس کے ساتھ چار پانچ بکریوں اور ایک خچر تھا جس پر اس نے سامان رکھا ہوا تھا اس نے مجھے گرے ہوئے دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھایا مجھے اٹھانے کے لیے جب اس نے مجھے اٹھایا تو اس نے مجھے نامناسب طریقے سے چھویا وہ جن نہیں تھا انسان ہی تھا لیکن کوئی ڈیش انسان میں نے اسے سے سہتھپڑ مارا اور حمد کر کے بس بھاگ دی گئی اتنا تو پتہ تھا کہ اگر پیچھا بھی کرے گا تو اس سے پہلے اس کو خود وقت لگے گا درد کی وجہ سے خیر میں گروپ کے پاس پہنچ گئی اور غصے میں تھی سرار کیا کہ میں اسے بتاؤں تو میں بھی بھٹ پڑی اس پر کہ یہ کیا حرکت تھی تم لوگ مجھے وہاں چھوڑ گئے پیچھے مڑ کر آ کر دیکھنے کی زہمت بھی نہیں کی اور وہاں ایک بندہ میرے ساتھ یہ حرکت کر گیا وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئی ہے اور میں نے اسے منع کیا کہ اب یہ بات کسی کو نہ بتائے میں بس اب اپنا گروپ چینج کرنا چاہتی تھی اس لئے میں ان سے آگے واک کرنے لگی میرے گروپ میں ایک لڑکا تھا جس کو شاید مجھ پر کرش تھا یا کیا لیکن میرے ساتھ جو جو بھی پرالومز ہوئی تھی اب تک وہ بار بار میری اور میرے بھائی کی خیریت معلوم کرنے آ رہا تھا مجھے بھی وہ لڑکا اٹریکٹیو لگا لیکن میں نے اسے کوئی مزاغ نہیں رکھا میں جب نیچے جیپس کے پاس پہنچ گئی تو اکیلی جا کر بیٹھ گئی اور رونے والی حالت ہو گئی اس چروائی کی حرکت کو سو سوچ کر اتنے میں وہ لڑکا آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو بھی ہوا آپ کے ساتھ آپ مجھے اس کا ہلیا بتاؤ اس لڑکی نے اس لڑکے کو سب بتا دیا تھا میں نے اسے بولا اگنور کرو جو ہونا تھا ہو گیا ویسے بھی وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا اب آپ کی وجہ سے ہم بہت گھنٹے لیٹ ہو جائیں گے اس کے باوجود اس نے اسرار کیا اتنے میں بھائی لوگ بھی آ گئے اور اس نے چھوٹے کو بھی ڈانٹا کے سسٹر کے ساتھ رہو چھوٹے نے بھی مجھے سوری کیا اور منایا کہ اس کا دھیان نہیں گیا اتنے لوگوں میں خیر میں نے بھی جانے دیا ہم شام تک ناران پہنچ گئے چیک ان کیا اور سب اپنے اپنے روم میں گئے میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور سکون سے ہارٹ شاور لیا ساف کپڑے پہنے اور ہم نے نیچے کھانے پر جانا تھا وہی لڑکا جو ٹرپ پر بار بار مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا اس کو لے کر سب مجھے اور اسے تنگ کر رہے تھے انڈائریکٹلی ٹرپ پر جب ہم سب گیمز یا ڈیئر کھیلتے تو سب اس کو میرے ساتھ ٹیم اپ کرتے اور اسے تنگ کرتے تھے مجھے دیکھنے میں تو وہ گوڈ لوگنگ لگا لیکن پتہ تھا ٹرپ ہے لوگ شگل کے لئے کسی نہ کسی سے ٹائم پاس کرتے ہیں اور میں ٹائم پاس نہیں کرتی نہ کسی کو بناتی ہوں اس لئے میں نے اسے سیریس نہیں لیا میں روم میں تھی چھوٹا سو رہا تھا اور وہ لڑکا سب کو چھوڑ کر مجھ سے آئی فون کا چارجر لینے آیا یہ حرکت مجھے اچھی نہ لگی کیونکہ پتہ تھا ڈیئر ہے سوالوں سے یا دوستوں سے لے لینا جو بھی چاہیے وہ اور یہ سب اب بند کرو پلیز اے میں نے چھوٹے کو اٹھایا اور کہا کہ چلو نیچے کھانا کھا لیں ہم نے کھانا کھایا چھوٹے کو واش روم جانا تھا تو میں نے لڑکی سے کہا کہ تب تک ہم چارجر لے آتے ہیں مجھے ممہ کو کانٹیک کرنا تھا میں نے اس سے اس لڑکے کے کمرے کا پتہ کروایا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ چلے اس لڑکے سے چارجر لے میں نے کمرہ نوک کیا تین بار تو تب جا کر اس لڑکے نے دروازہ کھولا میں نے چارجر وافیز مانگا تو اس نے کہا کہ ویٹ ای مومنٹ میں دیتا ہوں وہ یہ کہہ کر بیٹ پر پڑے بیگ میں ڈھونڈنے لگا دروازہ آتا کھولا تھا میں دیکھ رہی تھی اس کی حرکتیں وہ بیگ میں ہاتھ مار ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس نے اونچا سا اوچ کہا اور ہاتھ چھڑکنے لگا جیسے کوئی کانچ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا ہو میں پہلے تو کچھ سیکنڈ دیکھتی رہی پھر سوچا واقعی مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے میری نظر کمزور ہے تو اتنا تو نظر آ ہی رہا تھا کہ اس کا خون نکل رہا میں نے لڑکی کو بولا کہ دروازے پر کھڑی ہو اس کو لگی ہے میں اندر گئی اور لڑکی دروازے پر کھڑی ہو گئی میں نے لڑکے سے پوچھا کیا ہوا ہے میں نظریں نیچے کیے ہوئے تھی تو میں نے خون نوٹس کیا تو وہ لال نہیں کالا سیاہ تھا مجھے نارمن نہ لگا اور میں نے ایک دم اس کی شکل کو دیکھا تو وہ بالکل ڈیڈ سیریس لک دے کر مجھے دیکھ رہا تھا میری تو حالت ٹائٹ ہو گئی میں کمرے سے بھاگی لڑکی کو لے کر ہم لابی تک گئے اور میری میرے بھائی سے ٹکر ہوئی وہ بھی لابی میں ہی آ رہا تھا واش روم سے میں ہاں پر رہی تھی کہ سامنے انٹرس کے دروازے سے دیکھتی ہوں تو وہی لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ اندر انٹر ہو رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر ڈر سے رونا شروع ہو گئی اس کو لگا کہ اس نے کچھ کہا سب دیکھنا شروع ہو گئے میرے بھائی نے مجھے حق کیا ہوا تھا اس کو لگا شاید اس لڑکے نے کچھ کہا ہے بھائی نے پوچھا اس سے آپ نے کیا کیا آپی کو تو وہ فکر مند ہو کر کہنے لگا میں تو ابھی بھاڑ سے آیا ہوں میں نے جب سچویشن دیکھی تو خود کو کنٹرول کیا کہ اس سے پہلے کہیں لڑائی نہ ہو جائے مجھے بھائی اور لڑکیاں روم میں لے گئیں اور اورگنائزر آیا ساتھ میں وہ لڑکا خود بھی تھا میری پرمیشن لے کر اندر آیا وہ اور اس نے پوچھا کیا ہوا تو میں نے سارا واقعہ بتا دیا کنفرمیشن کے لیے اس لڑکی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے تمہیں روم میں دیکھا تھا لیکن جو ڈرنے والا سین تھا وہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ میری کمر تھی اس کی طرف تو اس کو بس یہ پتا تھا کہ میں ڈر کر اس کی طرف مڑ کر بھاگی پھر بھی اس نے مجھ سے معافی مانگی میں شرمندہ ہو گئی پھر میں نے بھی اس سے معافی مانگی کیونکہ میرے ڈرنے کی وجہ سے سب اس کو نوٹس کرنے لگ گئے تھے آخر صبح آئی اور سب واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اس ٹرپ پر تقریباً سب کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ہوا تھا ادان یہ پانچ دن مجھے زندگی کے ایک سال کے برابر لگنے لگے تھے اتنا سب کچھ ہوا گھر جاتے ہوئے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ نجانے عمر گزر گئی ہے گھر دیکھے تو ادان یہ تھی میری سٹوری اپنے چینل پر اپلوڈ کیجئے گا یہ ایک سچا واقعہ دوستو امید کرتا ہوں اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیا کریں بس یہی آپ کے بھائی کی موٹیویشن ہوتی ہے اور امید کرتا ہوں جو سٹوریز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اپنا بہت خیال رکھے گا دعا امیاد رکھے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ